جیل واپسی نون لیگ فیصلے سے مایوس عدالتوں کا احترام کرتے ہیں شاہد حاکان کی گفتگو اپیل میں جانے کا اعلان پاکستان میں بھی علاج ممکن ہونے کا بیان لاہور میں جنہ ہسپتال کے باہر لیگی کارکن آپے سے باہر سابق وزیر آزم کے فلیکس اتارنے پر متوالوں اور انتظامیاں میں جھگڑا مریم نواز اور شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات مجھے خوشی ہے کہ ناب کے پروسیکیوٹرز نے اپنا کیس اچھی طرح لڑا جس کے بعد آج ایک قانونی فیصلہ آیا ہے اور اس سے جو تاثر ہے دیل یا دھیل کا وہ زائل ہوا ہے دھیل اور دھیل کا تاثر ختم ہو گیا اپوزیشن پر مقدمات تحریک انصاف نے نہیں ماضی کی حکومتوں نے بنائے نواز لیگ حکومتی افسران سے ہاتھ ملا کر چلتی رہی ناب کو مزید خود مختار بنائیں گے فواز چوہزی کی میڈیا ٹاک دل کے مریض کو شامی کباب نہیں کھانے چاہیے نواز شریف کو علاج کی تمام سہولیات میسر ہیں چھے ماہ سے کہہ رہے ہیں ڈیل ہوگی نہ ڈھیل فیاض الحسن چوہان کی میڈیا ٹاک موسیقی جو اتھ کے چیف ملسٹر بنی پھر رہی ہیں بغیر کسی اس کے ان کے گھر سے انسٹرکشن جا رہی تھی آغا سے راز دورانی کی گرفتاری قومی اسمبلی میں موجودہ اور سابق جیالے آمنے سامنے میر منور تالپور کے عظامات پر فہمیتہ مرزا بھڑک اٹھیں پریال تالپور سندھ کی وزیر عالی بنی بیٹھی ہیں عدالت اور میرے گھر پر حملہ کر آیا سب کے پول کھول دوں گی سابق جیالی نے کھری کھری سنا دی پی پی ارکان نے سپیکر ڈائس کا گھراؤ کر لیا اتجاج ہے اتجاج ہے اتجاج ہے پوری سندھ اسمبلی کو بے حرمت کیا ہے سندھ کوئی تاش کا پتہ نہیں ہے چیمن صاحب کہ ہمیں کارڈ کھیلنے کی ضرورت ہے ظلم کی یہ رات سب کو یاد رہے گی اور یہ ایک ایسا نہ دیئے مجھے سندھ کی کھری کے خلاف پی پارٹی کاس یہ اتقام قسم کی تھی قواتین کو گھر میں بند کیا گیا اور نظام کا حصہ ہونے پر شرمندہ ہیں شہری رحمان کی تنقید لوگوں کو چن چن کر انتقام کا نشانہ بنایا گیا جو مرضی کر لیں ڈرنے والے نہیں مشاہد اللہ کا اظہار خیال حکومتی بینٹ سے آوازیں رزا ربانی کا احتجاجن واک آؤٹ ہزار سے زیادہ پولیس کونسٹیبل آپ لوگوں کی وی وی آئی پی ڈیوٹیبر ہیں کیوں؟ نمرا میری بیٹی نمرا آپ کی بیٹی جو غریب عمام کی بیٹیاں ہیں ان کی جان و مال کی کوئی قیمت نہیں ہم گیارہ سال سے چیخو پکار کر رہے ہیں کہ خدارہ کچھ ٹھیک کر لو کچھ ٹھیک کر لو ایسا نہ ہو کہ آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اور آ جائے سندھ اسمبلی میں ہٹو بچو کا شور غریب کی بیٹی نمرا کا کوئی پورسانے حال نہیں پی پی کی وی آئی پی کا یادت کے لیے چھ ہزار پولیس اہلکار کیوں؟ قانون پر عمل نہیں کرا سکتے تو کیوں بیٹھے ہو؟ پی پی والو ٹھیک ہو جاؤ ورنہ ٹھیک کرنے کوئی اور آ جائے گا نسرہ سہر عباسی کی نصیحتیں حکمرانوں کو گھر بھیجنے کی دعا پرائم نیسٹر آفیس میں پہنچ چکا ہے اور کچھ صاحب ہی بھی ٹوئیٹ کر رہے ہیں سب کو کچھ نہیں پتا نہیں ہوتا ہے فوہ چہدری یا نعیم الحق ایم ڈی پی ٹی وی سے اختلافات پر دونوں رہنماوں میں انبر وزیر آزم نے وزیر اطلاعات کو کل طرف کر لیا کوئی بڑی بات نہیں معاملہ حل ہو جائے گا وزیر اطلاعات پرمی اسلام آباد نے فوہ چوہدری اور مریم اور انزید کی بھی ملاقات ایم ڈی پی ٹی وی سے متعلق امور پر ہوئے مختلف معاملات پر مشاورت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا ائر ہیڈکوارٹرز کا دورہ پاک فضائیہ کے سربراہ سے موجودہ صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بات چید اب فاج پاکستان بھارتی جارہیت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں دونوں فوجی سربراہان کاز سپاہ سالار کا راولپنڈی کور ہیڈکوارٹرز کا بھی دورہ آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار قائمہ کمیٹی دفاع نے بھارتی الزامات مسترد کر دیئے قوم دفاع وطن کے لیے فوج کے شانہ پشانہ کھڑی ہے متفقہ سراداد منظور وقت آیا تو بھارتی دھمکیوں کا جواب عملی ادامات سے دیں گے وزیر دفاع کا اعلان پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی مسئلہ کشمیر پر پوری قوم متحد پاک سرزمین کسی دہشتگرد کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہوگی شاہ محمود قریشی کا کشمیر کانفرنس سے خطاب وزیر خارجہ کا چینی ہم منصب سے چلی فونک رابطہ پلواما واقعے کے بعد کی علاقائی صورتحال پر گفت دو پلواما حملے میں حلاق فوجی سیاست کا شکار ہوئے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے پوچھ کچھ ہوئی تو سچ سامنے آ جائے گا خبر ملنے کے باوجود مودی فلم کی شوٹنگ میں مصروف رہے انتہا پسند بھارتی تنظیم ایم این ایس کے سربراہ راج تھاکرے نے حقیقت بتا دی لنڈی کوتل میں بھارت کے خلاف اعتجاج مظاہرین کے مودی کے خلاف نارے دفاع وطن میں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا آزی تاجروں اور مختلف مقاتب فکر کے افراد کی پشاور میں رہ لی مودی گردی کے جواب میں پاکستان کی ام پسندی تین ہزار بھارتی آتریوں کو بساکھی میلے کے لیے ویزا جاری کرنے کا حکم مزیر آزم کی ہدایت پر سہولتوں کی فراہمی کے لیے تیاریوں کا آغاز مقبوزہ وادی میں آج بھی مکمل ہرطار شہنیوں کی پکر دھتر آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سے کو چھڑا گیا تو کشمیر الہدہ ہو جائے گا خصوصی حیثیت ختم کرنا بہت مہنگا پڑے گا میں بوبا مفتی نے مودی سرکار کو وارننگ دے دی کراچی کی ملیر جعفر تیار سوسائٹی میں سانحہ تین منزلہ مکام گرنے سے میاں بیوی سمیت تین افراد جام بہاق بچے کو زندہ نکال لیا گیا انصداد تجاوزات آپریشن سے متاثرہ عمارت میں مرمتی کام کرایا جا رہا تھا ابتدائی رپورٹ تیار شہر قائد میں بیلزنگ کوٹ کی خلاف ورزی دو منزلہ مکان بنانے کی اجازت شہر بھر میں تین تین چار چار منزلہ رہائشگائیں موجود حکام خاموش کراچی میں عمارتیں بنانے کے لیے لیز کا پرانا طریقہ چلے گا صحت تعلیم اور دیگر اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کارکردگی سے مشروط کابینہ میں ڈاکٹرز کی پگھار بڑھانے کا فیصلہ کے فور منصوبے کے لیے نیس پاک کی خدمات لینے کی بھی منظور دہشدگردی اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں ملوث آٹھ ملزمان کو پاکستان رینجر سندھ نے گرفتار کیا ہے اوورال سرپرست علطاف حسین اور سلیم بیلجیم اس ٹارگٹ کلنگ ٹیم کا سرپرست کراچی نے دہشدگردی اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث آٹھ ملزمان گرفتار سرپرستی ایم ٹیم کے بانی میں کی ملزم آصف شاہ کا تعلق ایم ٹیم لندن سے نکلا رینجر سیڈکوارٹرز میں کرنل فیصل آوان کی پریس کانفرنس ایڈیشنل آئی جی کراچی کی مقابلے میں جانبہ حق نمرہ کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت اہل کار ملوث ہوئے تو سخت کا روائی کی جائے گی امیر شیخ کی گفتگو قبائلی ازلامی عدالتوں کے قیام کے لیے پشاور ہائی کوٹ کا بڑا اقدام ساتھ ڈسٹرکٹس میں ججو کی تائناتی ہر ظلے کی سطح پر ایک سینئر سیول جج کی بھی پوسٹنگ فوری کام شروع کرنے کی ہدایت بادل پھر آ گئے ملک کے مختلف شہروں میں گرد جمع کے ساتھ بارش سردی بڑھ گئی پیر محل میں آسمانی بجلی گرنے سے تین بھائی جانبہ حق افغان صوبے قندوز میں دھماکہ نو طالبان حلاک چھے زخمین افغانستان میں مکمل جنگ بندی کی کوشش امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کا دوسرا دور طالبان ذرائع کے مطابق باقاعدہ سیشن کل ہوگا ملہ عبدالغنی برادر بھی قطر میں موجود السلام علیکم میں ہوں عبیداللہ صدیقی میں ہوں جیویڈیا زید ہیڈ لائنزا پنجانی واپس آئیں گے شرک سپا بات کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جنہوں نے ائر ہیڈکوارٹرز اور راولپنڈی کور ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا سپاہ سالار اور سربراہ پاک فضائیہ نے اس آزم کا عیادہ کیا کہ ملک کے چپے چپے کا دفاع کیا جائے گا افواج پاکستان بھارتی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا ائر ہیڈکوارٹرز کا دورہ پاک فضائیہ کے سربراہ مجاہد انور خان سے ملاقات خطے کی سیکیورٹی صورتحال مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں پر تبادلہ خیال بھارتی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کا اس پیار کے مطابق مسلح افواج کے دونوں سربراہان نے پاک آرمی اور پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں اور مربوط کوارڈینیشن نظام پر اضمنان کا اظہار کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے اس عظم کا اظہار کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک دفاع اور بھارت کی جانب سے کسی بھی جاریت کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں آرمی چیف نے راول پرنڈی کوئر ہیڈکوارٹرز کا بھی دورہ کیا اس موقع پر آرمی چیف کو کوئر کمانڈر لیفٹرین جنرل بلال اکبر نے لائن آف ایکچول کانٹیکٹ ورکنگ بانڈری اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بریفنگ دی آرمی چیف نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے جوانوں اور افسران کی جذبے کو موسیقی